انتظامی جبر کاغذات نامزدگی چھیننے کا سلسلہ پولیس کی گرفتاریوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ اپنے کاغذات نامزدگی کو جمع کروا سکے اور کس جماعت کا پہلا نمبر ہے تفصیلات سامنے آگئی معروف انویسٹیگیٹف جنرلیس زائد کشکوری کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یا ان کے حمایت یافتہ لوگوں نے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی مجموعی طور پر آٹھ سو انسٹھ نشستوں پر جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ان کی تعداد دو ہزار چار سو چونتیس ہے یعنی لگ بگ چوبیس سو چونتیس افراد نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ یا پھر ان کے حمایت یافتہ ہونے کے نتیجے میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو اس کی ریڈرشپ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آئندہ چوتھی دفعہ پھر حکومت میں آرہے ہیں پی ایم ایل این نے اکیس سو چونتیس نشستوں پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اسی طریقے سے پاکستان پی پلس پارٹی کے ان افراد کی بات کی جائے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو 8069 نشستوں کے لیے پی پلس پارٹی کے 1651 افراد نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جبکہ ٹیل پی کے 1478 افراد نے 869 نشستوں کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ایسے میں ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ استحقام پاکستان پارٹی جو کے حال ہی میں بنی اس نے کتنی نشستوں پر کاغذات نامدت کی جمع کروائے ہیں تو اس کا نمبر صرف اور صرف 18 ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے فیرس جاری نہیں کی گئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامدت کی جمع ہونے میں اتنی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی تو انٹریوز کیسے کیے جاتے اور مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جاری کیسے کی جاتی البتہ پی ایم ایل این اور استحقام پاکستان پارٹی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر خواتین کی فیرس چاری کر دی گئی ہے جس میں مریم اور انزیب ان کی والدہ اور عظمہ بخاری سمیت خواجہ آصف کی اہلیہ کا نام بھی شامل ہے مارو صحافی امران ریاض خان نے کہا کہ تمام اتکنوں کے باوجود دوہدار چوبیس کے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ کاغذات نامدت کی جمع کروانے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اب بھی پہلے نمبر پر ہیں